ایک سال پہلے ہم نے بھارچوڑو یادرہ کی کنیا کماری سے کشمیر ہم چلے چار ہزار کلومیٹر لکشتہ نفرت کے بازار میں محبت کے دکان کھولنے کا لوگوں نے کہا کہ آپ کنیا کماری سے کشمیر چلے آپ کو اتر پردیش بیہار منیپور ان جگہ بھی جانا چاہیے اسی لیے ہم نے دوسری بھارچ جوڑو یادرہ نیای یادرہ بھائیہ تھوڑا پرے ہو جائیے نیای یادرہ ہم نے شروع کی منیپور سے مہراشرہ تک بھائیہ میرا تار مت کھینچیے یوپی کا الگ ہی منہ ہے تو سب سے پہلے اس سواگت کے لیے بہت دھنیواد یوپی میں جہاں بھی میں دیکھوں پوسٹر ملتے ہیں بے روزگاری مہنگائی اور پیپر لیک مطلب آپ لوگ اپنا پیسہ ڈالتے ہو ٹیوشن لیتے ہو اور پھر جب پیپر کا سمیں آتا ہے تو ایک پرسنٹ لوگ پہلے ہی پیپر لے جاتے ہیں چوری کر لیتے ہیں اور آپ دیکھتے رہ جاتے ہو پچھلے بھاشن میں میں نے کہا کہ ہندوستان میں پچھڑوں کی دلیتوں کی آدھیواسیوں کی تیہکتر پرسنٹ آبادی ہے اور آپ کسی بھی سنسطہ کو دیکھئے ہندوستان کے سب سے بڑے بزنسز کو دیکھئے کوٹس کو دیکھئے جوٹیشری کو دیکھئے میڈیا کو دیکھئے آپ کو یہ تیہکتر پرسنٹ جو لوگ ہیں ان کے لوگ ان ستنساؤں میں کہیں نہیں ملیں گے پرائیوٹ ہسپتال کے مالک کی لسٹ دیکھو اس میں ایک پچھڑا نہیں ملے گا بڑے بڑے کالیجز یونیورسٹیز کے مالکوں کی لسٹ دیکھو اس میں پچھڑا دلیت آدھیواسی نہیں ملے گا بڑے بڑے بیوروکرات کی لسٹ نکالو اس میں پچھڑے دلیت آدھیواسی نہیں ملیں گے تو راج صرف دو تین پرسنٹ لوگوں کا ہو رہا ہے آپ لوگوں کو مہنگائی بیروزگاری سہنی پڑتی ہے اور یہ جو دو تین پرسنٹ لوگ ہیں یہ مزے لیتے ہیں عرب پتی ہیں ان کا ہندوستان ہے آپ نے رام مندر کا inauguration دیکھا دیکھا اس میں آپ کو کوئی پچھڑا دیکھا اس میں آپ کو امبانی جی دیکھے ادانی دیکھے امیتہ بچن دیکھے اور کون دیکھے اس میں آپ کو کترینا کیف کترینا کیف دیکھی اور کون دیکھا امیتہ بچن دیکھا ادانی دیکھے امبانی دیکھے دیس کے اندوگ پتی کیونکہ دیکھیں مگر 53% والا 73% والا سوری وہاں پہ کوئی نہیں تھا راشتر پتی آپ کی آدیواسی ہے ان کو بہار کر دیا ان کو کہا ہے کہ بھائیہ تمہاری جگہ نہیں ہے یہاں پہ تم راشتر پتی ضرور ہو مگر رام مندر میں تم نہیں آ سکتی تو آپ نے کبھی جیب کترے کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے دیکھا ہے کیا نام ہے تمہارا یادب جی کھڑے ہوئی اوپر جیپ پہ اب یہ دیکھیں یہ سوریش یادب جی کھڑے ہیں اب اگر کوئی چاہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا بھائیہ کھڑے لو گھبراؤ مت کھڑے لو کھڑے لو دیکھنا چاہیے اب اگر جنتا اگر کوئی اس میں اس کی جیب کاٹنجار چاہتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا ہاں بھائیہ ادھر دیکھو ذرا ادھر دیکھنا ذرا ادھر دیکھو ادھر دیکھْ ادھر دیکھْ ادھر دیکھْ پہلے یہ کرنا پڑے گا ہے نا تو یہروہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے دیکھو بھئیہ پاکستان اوہ دیکھو بھئیہ چائنہ اوہ دیکھو بھئیہ رام مندر اوہ دیکھو بھئیہ آمیتہ بچن اوہ بھئیہ دیکھو قطرینہ کیا پہلے یہ کیا جا رہا ہے اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد اس کے پیچھے آکے کوئی کھڑا ہو جائے گا جب یہ ادھر ادھر دیکھے گا یہ اس کا پیچھے سے فون نکال دے گا دھیان ادھر ادھر کون کراتا ہے ناریندر موڈی پیچھے سے پیسہ کون نکالتا ہے ادانی ادانی جی اور بھئیہ تیسرا بندہ ہوگا وہ لاتھی لیے یہاں کھڑا ہوگا کہ کسی نے کچھ اُلٹھا سیدھا کیا تو لاتھی لگے گی امیتہ شاہ cbi ed یہ ڈراما چل رہا ہے آپ کے ساتھ آپ 24 گھنٹہ صبح اٹھتے ہو موبائل فون کھولتے ہو آپ کا دھیان ادھر ادھر جاتا ہے gst سے آپ کا پیسہ جیب سے نکلتا ہے ڈوٹ بندی سے پیسہ نکلتا ہے اور ایک دو پرسنٹ ادانی جیسے لوگ آپ کے پیسے کو کھاتے رہتے ہیں آپ بھوکے مرتے رہے تو یہ ہندوستان ہے نکلنے کا راستہ جاتی جنگڑنا کرانتکاری کام کہ پہلے پتہ لگاؤ دلے تادیواسی پچھڑے کتنے ہیں اور ان کے ہاتھ میں کتنا دھان ہے جس دن آپ لوگوں کو پتہ لگیا کہ دلے توں کے ہاتھ میں پچھڑوں کے ہاتھ میں آدھی بیاسیوں کے ہاتھ میں اس دیش میں کچھ ہی نہیں ہے اس دن آپ لوگ جاگ جائیں گے اور جو آپ کو کرنا ہے آپ دو منٹ میں کر دوگے اس لیے کانگریس پارٹی نے اپنے منفیسٹوں میں جاتی جنگڑنا پہلے نمبر پہ لگا رکھا ہے یادم جی آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ سب کا دل سے دھنیواد نمسکار جہد یادم جی بیٹھو آپ نے اگنی بیر یوجنا کا نام سنا ہے سنا ہے یہ ہے کیا اگنی بیر یوجنا ہے کیا چار سال کے لیے کر دیا تو چار سال میں کیا تو آپ کو معلوم ہے کہ اب ہندوستان میں دو طریقے کے شہید ہوں گے ایک سینا والا جب شہید ہوگا اسے شہید کا درزہ دیا جائے گا اور دوسرا جو اگنی بیر ہوگا جب وہ شہید ہوگا اس کو شہید کا درزہ نہیں دیا جائے گا اس کی لاش کو پری کر دیا جائے گا اور اس کو بھول دیا جائے گا اگنی بیر یوجنا میں جو شہید ہوگا اس کو نہ پینچن ملے گی پریوار کو نہ پینچن ملے گی نہ مدد ملے گی کچھ نہیں اگنی بیر کون بنے گا میں آپ کو بتاتا ہوں جائیں گے سب اندر چار سال بعد چار میں سے تین کو لات مار کے باہر بھگا دیا جائے گا کہا جائے گا تمہاری یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے اور چار میں سے ایک بندہ سینہ میں جائے گا جو پیسہ اگنی بیروں کو ملنا چاہیے سینہ کا بجٹ کا پیسہ وہ کہاں جا رہا ہے ادانی جی کے جیب میں جا رہا ہے آپ سارے ہتھیاروں کی لسٹ نکالو ڈرون کی لسٹ نکالو رائیفل کی لسٹ نکالو بارود کی کرتوس کی لسٹ نکالو ساری کی ساری لسٹ نکالو آپ کو پتہ لگے گا کہ ادانی ڈیفنس کو سارے کے سارے ڈیفنس کے کانٹرائٹس پکڑائے جا رہے ہیں اگنی بیر کو کہہ رہے ہیں تمہیں ہم شہید کا درزہ نہیں دیں گے تمہارے پریوار کی مدد نہیں کریں گے اور جو اس کو ملنا تھا وہ اس کے ہاتھ سے نکال کر نریندر موڈی جی اپنے مطر کو دے رہے ہیں یہ سچائی ہے میں نے یہ بات پارلیونٹ میں بولی آپ نے بھاشن دیکھا ہوگا مجھے لوگ سباہ سے نکال دیا میری صدسیتہ رد کر دی سپریم کورٹ نے کہا کہ راہل گاندی کی صدسیتہ واپس کرو تب میں لوگ سباہ میں جا پایا میرا گھر چین لیا دو سال کی جیل دے دی جب میرا گھر چینہ میں نے ان چکال لے جاؤ مجھے تمہارا گھر نہیں چاہیے میرا گھر ہندوستان کے کروڑوں لوگوں کے دل میں ہے میں آپ کو دل سے دھنیواد کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ اپنے حق کے لیے لڑیے آپ کھڑے ہو جائیے یہ دیش آپ کا ہے ایک پرسنٹ کا نہیں ہے آپ کا ہے کسانوں کا ہے مزدوروں کا ہے چھوٹے دکانداروں کا ہے بے روزگار یوگاؤں کا ہے کھڑے ہو جائیے جاگرک ہو جائیے جو آپ کا ہے لے لیجیے دھنیواد جہید راہل کھڑے راہل کھڑے خلاس یادو جندہ آباد آئیے آپ بولیے آئیے آئیے آجاؤ پولیس بھرتی کے بارے میں آپ بولنا چاہتے ہو بولو لیک ہو گیا پیپر پیپر دے نہیں کہتے ہیں وہاں لیک ہو گیا نہیں نہیں آپ آپ جنتا کو بتاؤ آپ نے ایکزیم لیا آپ نے ایکزیم لیا تو آپ جنتا کو بتاؤ کہ آپ نے کتنے سال کوشش کی سنو سنو آپ نے کیا کیا آپ نے کتنا پیسہ اپنا ڈالا آپ نے کتنی کوچنگ لی اور آپ نے آپ کو کب پتہ لگا کہ پیپر لیک ہو گیا آپ کو کیا لگا دل میں یہ جنتا بتاؤ پیار سے بھائیہ پیپر چار بار میں نے اٹیم کیا تھا تیسری بار ہی اٹیم کرنا تھا دو بارہ پیپر سے ایک دن پہلے ٹیوٹر پر پیپر لیک ہو جاتا ہے اور جب آپ نے یہ پیسہ دیا آپ نے محنت کی اور جب آپ نے دیکھا کہ آپ کی محنت ٹوٹر پہ لیک ہو گئی ختم ہو گئی تو آپ کو کیا لگا ہم بھی جیسے ہم بھی ختم ہو گئے کوئی میرا سہارا نہیں تھا بھئیہ پیپر لیک تھا بھئیہ کوئی نہیں کر پائے آپ ہی مدد کریے ہم سب کے نائک ہے تو یہ ہے ہندوستان کے یوہ کی حالت پیپر لیک بے روزگاری مہنگائی ان چیزوں سے آپ کو سامنا ان چیزوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ سب کا دھنیواد آپ کا دھنیواد نمسکات جائن موسیقی لوگ سبت چنو کی ڈاشنیتی کیا نیا روپ دکھا دے کہہ نہیں سکتے انڈیا بنام انڈیا کی ماہ بھارت میں شستروں سے زیادہ مار بیان کرتے ہیں کہیں فوڈ تو کہیں ستہ کے نئے سمیقرن بنتے ہیں اسی کڑی میں جنتہ کے ان سممانی پرتی ندھی کے بڑے بیان پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ میں ہمیں بتائیں اور دازت ارین خبروں کے لئے جڑے نیوز چڑے بھارت سے نمشکار